اور اس وقت بڑی خبر دیں گے آپ کو ودیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ودیر اعظم عمران خان کی جانب سے کورونا ٹیسٹ کروایا گیا تھا اس کی ریپورٹ آئی ہے اور ریپورٹ میں مصبت آیا ہے ودیر اعظم عمران خان ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آ گئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات عمران خان کا کورونا ٹیسٹ اس وقت مصبت آیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کورونا بارس کا ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ مصبت آیا ہے اور اب وزیراعظم عمران خان کارنٹین میں رہیں گے وزیراعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے حسین احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین کب کروایا گیا تھا یہ کورونا ٹیسٹ اور اب مصبت آیا ہے جو آجی بالکل پرسو ہی جو ہے وہ ویکسین دگوائی گئی تھی وزیراعظم کی جانب سے اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی دیا گیا تھا تاہم ابھی وزیراعظم کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ مصبت آئی ہے اسی والے سے موونے فکرسی بریسید ڈاکٹر فیصل سلطان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے کورونا ٹیسٹ مصبت ہونے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آیا ہے اور وزیراعظم نے خود کو جو ہے وہ کرنٹینہ نے جو ہے وہ کر لیا ہے خود کورنٹائن کر لیا ہے خود کو اور پرسو ہی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ کورونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی گئی تھی نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلز کی جانب سے جو حکام تھے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں جا کر پی ایم عمران خان کو جو ہے وہ ویکسین لگائی تھی لیکن اب جو ان کا کورونا ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ آنے پر یہ پتہ لگا ہے کہ ان کا وزیراعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آ گیا ہے انہوں نے خود کو کورنٹین جو ہے وہ کر لیا ہے جی اچھا حسین یہ بتائی گا کہ ویکسین کون سے لگوائی گئی تھی جو چائنیز ویکسین ہے سائنو فارم وہ لگوائی تھی جی بلکل پرسو ہی جو چائنہ سے باکستان ویکسین آئی تھی سائنو فارم وہ وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس میں لگائی تھی اور بقاعدہ قومی دائرہ سہت کے جو حکام ہیں انہوں نے وزیراعظم ہاؤس جا کر یہ ویکسین لگوائی تھی اس کی بقاعدہ پوٹیج بھی جاری کی گئی تھی لیکن چونکہ وہ ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا تو اب یہ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر وزیراعظم کے جو موامن خصوصی بیعت سے ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں انہوں نے ٹریٹ کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ مصبت آ گیا ہے اور انہوں نے خود کو جو ہے وہ آئیسولیشن میں جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور خود کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں وزیراعظم کی ویکسین کا تو سین ویسے پروسیجر یہ ہے کہ اٹھائیس دن تک دوبارہ سے انٹی باڈیز کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور اگر اٹھائیس دن کے بعد انٹی باڈیز بنیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویکسین لگوائی گئی تھی وہ سکسیسفل ہے تو ابھی چونکہ دو دن قبل ویکسین لگوائی گئی تھی اس لیے ابھی اس کے بارے میں کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو اب جو ایکٹیوٹیز ہیں مران خان کیا گھر سے انجام دیں گے آجی بالکل آپ گھر سے ہی تمام ایکٹیوٹیز جو ہے وہ فر انجام دیں گے اور دوسرا ہفتہ اور اتوار چونکہ ویسے بھی چھوٹی بھی ہوتی ہے تو وزیعظم زیادہ تر جو وقت ہے وہ گھر پہ ہی گزارتے ہیں بنیگالہ میں گزارتے ہیں تو اب جو دیگر امور تمام جو امور ہیں وہ وزیعظم جو ہے وہ گھر سے ہی چلائیں گے اور اگر کوئی اجلاس بھی ہوتا ہے تو وہ بھی شاید ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ہوگا تاہم ابھی صرف اتنا جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے جو کہ معاون خصوصی کی جانت سے کہا گیا ہے کہ وزیعظم عمران خان کا کورونا ٹیس مصپت آ گیا اور وزیعظم نے خود کو گھر میں جو ہے وہ کرنٹینہ کر لیا ہے تمام امور جو ہے وہ اب گھر سے ہی سار انجام دیے جائیں گے اور جو دیفاہم اجلاس ہوں گے جو میٹنگز ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ سار انجام دی جائیں گی اور اب چونکہ یہ ایک بڑی خبر ہے یہ سامنے آئی ہے کہ وزیعظم جی جی حسین یہ بھی بتائے گا کہ وزیعظم عمران خان کی جانب سے ٹیلی فون پر بات کرنے کا آج پروگرام تھا وہ بھی تبدیل ہوا سینیٹر فیصل جاوید کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا تھا تو یہ پوسیبلیٹی ہے کہ تب ہی ان کو یہ پتا تھا کہ کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آ گئی ہے تو اس وجہ سے اس کو ملطبی کیا گیا تھا جی بالکل آج ہی جو سینیٹر فیصل جاوید ہیں انہوں نے دو ٹویٹ کیے ہیں پہلے انہوں نے ٹویٹ میں داتا کہ اکیس مارچ کو یعنی کہ کل وزیعظم عوام سے برائی راست بات کریں گے لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ تاریخ بدل دی گئی ہے اور وقت اور تاریخ کا اعلان جلس کیا جائے گا اور وزیعظم نے گزشتہ ماہ بھی عوام سے بزریا فون دیریکٹ بات کی تھی تو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ شاید کرونا ٹیس کی جو ریپورٹ ہے وہ آنے کے بعد شاید وزیعظم کی جانب سے اب یہ تاریخ وقت تبدیل کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ٹویٹ تھا جاوید کا اس میں بتایا گیا تھا کہ کل یعنی اکیس آج کو وزیعظم عمران خان وہ فون پر برائی راست عوام سے بات کریں گے اور عوام کے سوالات لیں گے اور ان کا جواب دیں گے لیکن کچھ دیر بعد ہی دوسرا ٹویٹ جو آیا جاوید کی جانب سے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیعظم کا جو ٹیلی فون کے عوام کے ساتھ جو گفتگو کا جو وقت ہے اور تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے اور نئی تاریخ اور وقت جو ہے وہ بعد نہیں کیا جائے گا تو ابھی ظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید جو کرونا ریپورٹ آئی ہے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ جو بھی اس کو تبدیل کیا گیا ہے جی اچھا حسین یہ جو کرونا بارس کے ریپورٹ کروائے گئی ہے عمران خان کے جانب سے یہ پرائیوٹ لیب کی طرف سے کروائے گئی ہے یا گورنمنٹ لیب کی جانب سے جی دیکھیں ابھی اس کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری جو افراد ہیں حکام ہیں یا جتنے بھی آفیسلز ہیں وہ ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت کی جانب سے کیے جاتے ہیں جو کہ قومی دارہ سیت ہے جو کہ سرکاری جو ہے وہ لیب ہے لیکن ابھی یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ وزیعظم نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کہاں سے کروایا ہے معامل خصوصی دارہ سیت کی جانب سے صرف اتنا ہی آگاہ کیا گیا ہے کہ وزیعظم کا جو کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے وہ مصبت آئی ہے وزیعظم نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے تاہم ابھی اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکی کہ آیا وزیعظم نے کسی پرائیوٹ لیب سے یہ ٹیسٹ کروایا ہے یا سرکاری لیب جو کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلت ہے جو کہ قومی دارہ سیت کی لیب ہے وہاں سے کروایا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ شاید کچھ ہی دیر بعد وزیعظم ہاؤس جو ہے وہ بقاعدہ جاری کر دے گا تاہم ابھی معامل خصوصی بیعت سے ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹویٹ میں یہ تفصیل کی ہے کہ وزیعظم عمران خان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ مصبت ہے اور انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے اچھا حسین بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلی ریپورٹ کرواتے ہیں تو وہ پوزیٹیو آ جاتی ہے اور اگر اگلے ہی دن دوبارہ سے دوسرے ریپورٹ کرواتے ہیں تو وہ نیگٹیو آ جاتی ہے یا پھر سے آپ تیسے ریپورٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی نیگٹیو آ جاتی ہے تو اب دوبارہ ان کا ریپورٹ کروانے کا پلین ہے یا دوبارہ سے کروالی گئی ہے دوسرے ریپورٹ جی عمومن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ دو دفعہ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے دو دفعہ ٹیسٹ کرویا جاتا ہے تو پہلی ریپورٹ کئی مرتبعہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے مصبت آتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد دوبارہ جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس میں وہ نیگٹیو آ جاتی ہے تو ابھی یہ کہنا کبل از برد ہوگا کہ آیا وزیراعظم نے دوبارہ ٹیسٹ لیا ہے یا نہیں لیا یا وہ پہلی ریپورٹ کا انتظار کر رہے تھے تو اب یہ فیلحال اتنا ہی سامنے آیا ہے تفصیل جو سامنے آئی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ٹیسٹ کرویا گیا تھا اس کی ریپورٹ جو ہے وہ مصبت آئی ہے اور وزیراعظم نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے لیکن اب چونکہ تفصیلات بقائدہ وزیراعظم ہاؤس کی جانے سے جاری کی جائیں گی تو اس میں بظاہر پتا لگے گا کہ آیا دوبارہ وہ جو ٹیسٹ لیا جائے گا کروائیں گے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے قطمہ آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان جو کورونا کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے ماسک تک پہنا نہیں تھا کئی بار اور یہ ہو گئے ہیں کورونا پوزیٹیو اور یہ پوزیٹیو ہوئے ہیں کورونا چائنیز ویکسین سینو فارم کو تین دن پہلے انہوں نے مطلب لیا تھا اور اس کے بعد اب یہ کورونا پوزیٹیو ہوئے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ شاکنگ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے شاکنگ نیوز ہے حالانکہ مطلب پاکستان بھارت میں کورونا وائرس کافی فیلہ ہوا ہے لیکن یہاں کے لوگ سارے لوگ سی جسلی کورونا کو لیتے نہیں آپ نے دیکھا بھارت میں بھی کورونا ایک دم سے پیک پھر سے پکڑ رہا ہے جس کے قارن کیسز بہت بڑھ رہے ہیں لیکن عمران خان کے کیس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی چائنیز ویکسین لی تھی تو چائنیز ویکسین کو لے کر اب پاکستان میں پھر سے مطلب ایسے ہی پاکستان کے لوگ ویکسین لگوانی رہے ہیں اور یہ چائنیز ویکسین کا پھر ایک نیا ناٹک شروع ہو گیا جس کے قارن ساید اب پھر سے مطلب لوگ ویکسین لگوانے سے دور بھاگیں تو یہ خبر جیسے ہی سوسیل میڈیا میں آئی تو لوگوں نے انڈیا کے لوگ مجاک اڑائیں گے مجا لیں گے ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ بھارت پاکستان پاکستان کے رسطے ایسے ہیں پاکستان اگر موڈی کو کچھ ہو تو پاکستان کے لوگ بھی بہت مجاک اڑاتے ہیں بھارت کے بھی اڑائیں گے یہ دونوں دیسوں کے رسطے ہی ایسے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات ہے نہیں تو کچھ میمز بننے شروع ہو گئے ہیں میران خان کو لے کر بھارت کے سوسیل میڈیا ٹویٹر بغیرہ میں اور لوگ مجاک اڑانا شروع کر دیا حالانکہ چلیئے بھارت ہی کہ سوسٹھوں جلدی کوئی دکت نہیں ہے بھائی دوسمن کے لئے بھی دعا اس کے سواست کے لئے کوئی دکت پالی بات نہیں ہے تو دوستو یہ خبر اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیس کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن